بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خلیفہ ثانی پر ایک ایسی مشکل آئی کہ وہ اڑتا اور بیٹھتا تھا چیرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اس نے تمام اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا اور ان کو یہ مشکل بتائی اور کہا کہ اس مشکل کے بارے میں مشورہ لوں تمام صحابیوں نے کہا اے امیر تم ہی ہماری پناہ گاہ ہو خلیفہ ثانی غزب ناک ہوا اور کہا کہ اللہ سے ڈرو اور مناسب بات کرو تاکہ تمہارے آمال تمہارے لئے صحیح ہوں پھر صحابہ نے کہا اے امیر ہم کس سے پوچھیں تو کہا جو مشکلات کو حل کرتا ہے صحابہ نے کہا تمہاری مراد علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے خلیفہ ثانی نے کہا ہاں خدا کی قسم وہی مراد ہیں کیا کوئی ایسی مشکل ہے جو انہوں نے حال نہ کیو اٹھو ان کے پاس چلیں صحابہ نے عرض کی کیا تم بھی ان کی طرف چلو گے یا وہ تمہارے پاس آئیں گے خلیفہ ثانی نے کہا وہ بنی حاشم کے چاند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس ہیں اور ان کے پاس رسول خدا کا علم ہے ہر شخص علم کی طرف جاتا ہے علم چل کر نہیں آتا ان کے پاس حکمت ہے پس اب حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے وہ دیوار کے ساتھ بیٹھے تھے اور خدا کی تسبیح پڑھ رہے تھے اور رو بھی رہے تھے صحابہ ثانی نے شریح سے کہا کہ اب وہ بات کرو جو تم نے ہم سے کی ہے شریح نے کہا ایک فیصلہ پیش ہوا ہے کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ ایک شخص نے دو عورتوں سے شادی کی دونوں سے اولاد ہوئی ایک کے ہاں بیٹی اور دوسرے کے ہاں بیٹا ہوا لیکن دونوں بیٹے کی دعوے دار ہیں اور لڑکی کا دونوں انکار کرتی ہیں تاکہ مراز سے زیادہ حصہ ملے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا پھر تم نے کیسے فیصلہ کیا شریح نے کہا اگر میں فیصلہ کر سکتا تو آپ علیہ السلام کے پاس ان عورتوں کو کیوں لاتا حضرت علی علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھائی اور فرمایا یہ فیصلہ زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھانے سے بھی آسان ہے پھر ایک پیالہ منگوایا اور ایک عورت سے کہا کہ اپنا دودھ اس پیالے میں ڈالو اس عورت نے دودھ ڈالا اور اس کا وزن کیا پھر دوسری عورت کو پیالہ دے کر فرمایا کہ اب تم اپنا دودھ اس میں ڈالو اس نے دودھ ڈالا علیہ السلام نے اس کا بھی وزن کیا دوسری عورت کے دودھ کا وزن پہلی عورت کے وزن سے آدھا تھا حضرت علی علیہ السلام نے وزنی دودھ والی عورت سے فرمایا بیٹا تیرہ ہے اور دوسری کم وزن دودھ والی عورت سے کہا کہ لڑکی تیری ہے پھر شریح سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ لڑکی کا دودھ لڑکے والے دودھ سے نصف وزن کا ہوتا ہے لڑکی کی مراس لڑکے سے آدھی ہے اور لڑکی کی اکل لڑکے سے آدھی ہوتی ہے اور لڑکی کی گواہی بھی لڑکے کی گواہی سے آدھی ہوتی ہے اس کی دیت بھی لڑکے کی دیت سے آدھی ہوتی ہے کیا لڑکی کی ہر چیز لڑکے سے آدھی ہوتی ہے اس بات پر خلیفہ ثانی نے بہت تعجب کیا اور کہا اے ابو الحسن خدا مجھے اس مشکل کے لئے زندہ نہ رکھے جس کے حل کے لئے آپ نہ ہو اور خدا مجھے اس شہر میں باقی نہ رکھے جہاں آپ نہ ہو اللہم صلی اللہ علیہ محمد فعال محمد پورتگار قائم آل محمد کا جلد ظہور عطا فرما ہمیں قرآن اور اہل پیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما اس طرح کی مزید سچی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کے ذریعے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ